موسیقی 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 ہوئے کہا کہ دو ہزار آٹھ اور دو ہزار تیرہ کی حکومتیں بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی تھی آئی ایم ایف کے پاس خوشی سے نہیں جاتے حالات مجبور کرتے ہیں اور دو ہزار تیرہ میں جو حکومت آئی وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگ جو خود جا چکے ہیں دوسرے کو اسی چیز پہ تنقید کریں یہ دراصل ہمارا ایک نیشنل مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ترقی کی رفتار ایسی نہیں ہوتی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں آئی ایم ایف کوئی بھی خوشی سے نہیں جاتا چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا موجود ہوں حالات مجبور کرتے ہیں مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ علمیہ یہ ہے کہ بہتر سال میں ملک کا ایک بھی وزیراعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا ہم ٹیک سے کھٹا کرنے کے نظام میں کامیاب نہیں ہو سکے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں اگر ہمیں ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ہمیں لوگوں پر خرج کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ پس ماندہ ہوں اور ملک ترقی آفتہ ہو عبدالحفیظ شیخ نے مالی بہران کو ٹالنے کی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سوولین حکومت کے بجٹ میں چالی سرب روپے کامی کی گئی فوج کا بجٹ منجمت کرنے میں آرمی چیف جنرل باجوہ نے حکومت کی حمایت کی ایوان صدر وزیراعظم آفیس کے اخراجات کم کیے گئے کوئی حکومت ایسے سخت فیصلے نہیں کر سکتی تھی لیکن ہم نے یہ کام کیے سخت بجٹ دیا اور سخت اہداف رکھے ایک بڑا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ فوج کی بجٹ کو فریز کیا جائے اور اس میں فوج کی لیڈرشپ جنرل باجوہ تمام لوگوں نے حکومت کی سپورٹ کی کیا ایسا فیصلہ کسی نے کیا ہے پہلے ایک فیصلہ کیا گیا کہ سیویلین گورنمنٹ کے بجٹ میں نومنل ٹرمز میں روپیوں میں کمی کی جائے تو چالیس ارب روپے کی کمی کی گئی سیویلین گورنمنٹ کے بجٹ پرائم منسٹر ہاؤس کے بجٹ میں کمی کی گئی پریزیڈنٹ ہاؤس کے بجٹ میں کمی کی گئی کابینا کی تنخواہوں میں کمی کی گئی جنرلز اور سیکیٹریز کی تنخواہوں کو فریز کیا گیا جو لوگ آئی ایم ایف کے دفتر میں گھس نہیں سکتے وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں مشیر خزانہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی تھی انہیں ہم پر تنقید زیب نہیں دیتی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر طبانائی عمر ایوب نے قومی اسملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حفیظ شیخ نے تفصیل سے عداد و شمار کے ساتھ بات کی دوسری طرف وقت قسمتی سے اپوزیشن نے بغیر دلیل کے بات کی خیال تھا اپوزیشن سے حکومت کو تجاویز ملیں گی اپوزیشن کو سمجھنا ہوگا کہ حقائق سے آپ آنکھ نہیں چرا سکتے خیال تھا ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اچھی تجاویز دیں گے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ زیادہ نوٹ چھاپنے کا خامیاز ہے عمران خان حکومت نے بھگتا اپوزیشن کے ارکان اپنا ماضی بھول گئے ہیں نون لیگ نے پانس سال میں ایک سو ایک فیصد زیادہ نوٹ چھاپے مسلم لیگ نون تیس ہزار ارب پرس چھوڑ کر گئی پیپلز پارٹی حکومت نے کرس پندرہ ہزار ارب تک پہنچوا دیا وہ باہر چلے گئے وہ باہر گئے دورے پر بات سنیں وہ باہر گئے دورے پر اور وہاں پر جب گھونتے پھرتے گئے وہاں پر ایک لیڈر نے آپ مختصر کریں اپنی بات کو مختصر کریں اور دوسروں کو بھی لوکہ دیں کہ جناب سپیکر ان کے لیڈر نے کہا کہ یہ سامنے بریج دیکھ لو تو اس لیڈر نے جب بریج دیکھا اس نے کہا کونسا بریج وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے وہ مہاہدے کے جو آج گلے پڑے ہوئے ہیں رینٹل پاور پلانٹ کا بھی خمیازہ پاکستان نے بھگتا سابق حکومت نے بجلی چوری پر کابو نہیں پایا کرپشن کی وجہ سے یہ لوگ پھنس گئے اس وجہ سے چیخ رہے ہیں ماضی میں کاشکاروں کو چکمہ دیا گیا ماضی میں سندوں کا بیڑا غرب کر دیا گیا قومی اسمبلی میں مسٹر ٹین پرسن کے ذکر پر شور شرابہ عرقین اسمبلی گھتم گھتا ہو گئے عمر ایوب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ارکان اپنا ماضی بھول گئے ہیں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کراچی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ تجابوزات کسی صورت منظور نہیں مگر غریب کے گھر گرانے میں رضمن نہیں عوان کے سر سے چھت گرانا سندھ حکومت کو قبول نہیں آئی جی سندھ سے مطالق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ بفاق کو ہم نے آئی جی کے نام ان کی درخواست پر دیئے امید کرتے ہیں کلیم امام کو تبدیل کیا جو آئے گا اور ان پانچ ناموں سے آئی جی مقرر ہوگا وزیر آلہ نے بتایا کہ کل بلاول بھٹو زرداری نیب میں پیش ہوں گے اپوزیشن کی تمام پارٹیوں اور صدر زرداری کو بغیر الزام کے جیل میں رکھا گیا عدالت نے فریال ٹالپور کو میرٹ پر زمانت دی ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں سرکلر ریلوے کی بحالی کے نیر ریلوے کی زمین پر قائم تجابوزات کے خاتمے کا حکم دے رکھا ہے پہلے ان کو دس یا آٹھ دس سال جیل میں رکھا گیا تھا بغیر کسی الزام کے ثابت کیے ہوئے اس دوبارہ ایسے ہی انہوں نے اریسٹ کیا کوٹس نے ان کو میڈیکل بیل دی ہے موطرمہ فریال ٹالپور صاحب کو اریسٹ کیا گیا ان کو قید میں رکھا گیا ان کو میرٹ پر بیل ملی ہے اور اسی حقیقت سے بلاول صاحب کو بھی وقتاں فوقتاں بلاتے رہتے ہیں تو یہ ایک حکومت کو اپوزیشن کو جو ہے ان کے اوپر یہ کاروائی کرتے ہیں وزیر اعلی سن سید مراد علی شان عدالتی حکوم پر شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں گھروں کو مستمار کرنے سے معذرت کر لی کہتے ہیں عوام کے سر سے شد گرانت ان حکومت کو قبول نہیں بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ایم کیو ایم رانوما کور نوید کا سند اسمبلی کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ لوگوں کو بے گھر نہ کیا جائے حکومت لوگوں کو رہائش فراہم کرے انہوں نے کہا کراچی میں بڑے بڑے پلازے بن گئے کیا اہلکار پیسے لے کر تعمیرات کراتے رہے انہوں نے مزید کہا کہ کی ایم سی کی زمینوں کو باگزار کرانے کے لیے میر کو اختیارات دیے جائیں تجابو ذات کی سرپرستی کرنے والے سرکاری میں حکموں کے افسران کے غلاف کارروائی کی جائے کور نوید کا کہنا تھا کہ افسران غیر قانونی نقشے منظور کروا کر ملک کے باہر بیٹھے ہیں کہ اس پی سی اے کے افسران عربوں روپے کی یہاں سے کرپشن کر کے غیر قانونی نقشے پاس کرا کر آج ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک سے باہر بیٹھ کر بڑی بڑی اپنے ان عربوں روپے سے بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف کسی بھی جگہ قبضے کرنے کا کوئی کیس نہیں ہے جو بھی تجابو ذات ہٹائی گئی ہیں وہ میر کراچی نے کرمائی ہیں دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان سے وابستہ کسی اہددار کسی عوامی نمائن دے کسی ورکر کے اوپر کسی بھی جگہ قبضہ کرانے کا کوئی کیس ریسٹ نہیں ہے حکومت تجابو ذات ہٹائے متاثرین کو گھر دے کور نوید کہتے ہیں کہ شہر قائد میں بڑے بڑے پلازے بن گئے کیا ایلکار پیسے لے کر تعمیرات کراتے رہے وکر حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کراچی کے نورت نازمباد بلوک ایل میں شادی ہال میں آصف رفیق نامی شخص کے ولی میں کی تقریب جاری تھی کہ اچانک اس کی پہلی بیوی مدیہ اور سسرالی رشتہ داروں نے ہال پر دھاوا بول دیا پہلی بیوی نے کہا کہ آصف اور اس کے گھر والوں نے جھوڑ بولا کہ وہ حیدر آباد جا رہا ہے اور یہاں وہ شادی رچا رہا تھا آصف نے پہلے سے دو شادیاں کی ہوئی تھی جنہیں وہ بتائے بخیر چھپ کر تیسری شادی کر رہا تھا پہلی بیوی اور اس کے اہل خانہ نے ہال میں مہمانوں کے سامنے آصف کی پھینٹی لگا دی اور کپڑے پھار دیے دولہ کے کپڑے تار تار ہو گئے جس پر اس نے ٹیبل کے کورڈ سے اپنے جسم کو ڈھاپا مدیہ نے بتایا کہ آصف رفیق سے اس کی دوہزار چودہ میں شادی ہوئی تھی جس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے اس نے مجھ سے جھوڑ بول کر جنہ یونیورسٹی کے ملازم لڑکی سے دوسری شادی کی جب مجھے اس شادی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا جس پر میں نے اسے معاف کر دیا لیکن اب اس نے کچھ دوبارہ جھوڑ بول کر تیسری شادی بھی کر لی پولیس انگام آرائی کی اطلاع ملنے پر شادی ہال پہنچی جہاں اس نے دولے کو سسرالی رشتہ داروں کے تشدی سے بچایا اور تھانے منتقل کر دیا دولہ تھانے سے نکل کر بھاگ نکلا تو سسرالی علی خانہ نے اس کا تاقب کیا تو وہ جان بچانے کے لیے ایک کوسٹر کے نیچے چھک گیا تاہم شہریوں نے اسے پکڑ دیا اور ایک مرتبہ پھر تشدد کا نشانہ بنایا تاہم وہاں موجود شہریوں نے اس کی جان بچائی آج صرف رفیق سرکاری یونیورسٹی کا ملازم ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا کیونکہ پہلی بیوی مدیہ کو وہ تلاق دے چکا ہے پہلی بیوی نے تیسری شادی کرنے پر ہال میں ہی شوہر کی درگت بنا دی ولیمے کی تقریب میں دولہ کی پہلی بیوی اور سسرالی رشتہ داروں نے دعویٰ بول دیا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان صدر نون لیگ شہباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافتیا ملکی سیاسی صورتحال اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی بات چیت ہوئی اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے لیے نون لیگ کی کمیٹیاں بنانے پر اتفاق کیا نون لیگ نے موشی صورتحال پر تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ بھی کر لیا نواز شریف نے مہنگائی سے پریشان عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہدایت کر دی صدر نون لیگ شہباز شریف نے پارٹی رہنماوں سے رابطے کر کے انہیں اہم تاک سوپ دیئے شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے لیگی وف جل پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کرے گا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے چینی چھوڑوں نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ایسے حالات پہلے کبھی نہیں ہوئے اپوزیشن نیرن نے کہا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ سمیت ہر فورم پر غریب عوام کے لیے آواز اٹھانے کا کہا نواز شریف کی طبیت خراب ہے ان کی انجیو گرافی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں عدالت نے اجازت دی تو مریم نواز آپریشن کے وقت نواز شریف کے ساتھ ہوں گی نواز شریف کی شہباز شریف کے ساتھ اہم بیٹھک نواز شریف نے شہباز شریف کو مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے کی ہدایت کر دی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ حکومت روز اعلان کرتی ہے آنے والا کل بہتر ہوگا جبکہ وزیر آزم نے بھی کہا تھا کہ تنخواہ میں ان کا بھی گزارہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ایک طرف خود حکومت کہتے ہے کہ مافیا کی حکومت ہے جبکہ ملک میں زمین شوگر سگریٹ آٹا خور اور ریل مافیا ہے پارٹی پر انہی لوگوں نے پیسہ لگایا تھا اور انتخابی مہم چلائی تھی اور اب یہ مافیا کے لوگ ماسود قیمت وصول کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کہتے ہیں کہ میرے راستے میں مافیا حائل ہے وزیر آزم اپنے دائیں بائیں دیکھیں انہیں مافیا نظر آ جائے گی سراج الحق نے کہا کہ کل بھی حکومت نے اشیاء سستی کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کے پیارے نے چینی مہنگی کر کے ایک ہی دن میں پنتالیس ارب کمائے ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہمارے تمام معاملات آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہیں پاکستان میں چل چلاؤ کا ندام چل رہا ہے سراج الحق کہتے ہیں کہ وزیر آزم اپنے دائیں بائیں دیکھیں انہیں مافیا نظر آ جائے گا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان